ویلکم چھو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹویلت کے لیے اردو کریمر پڑھاؤں گی یعنی کہ آپ کے کورس میں جتنے بھی اردو کریمر ہے ساری ہی اردو کریمر کے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ایک ہی ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گی تو باقی کے سب ہی ایم سی کیوز جو کی آپ کے چپٹر وائز ہیں چینل کی پلی لسٹ میں ہیں آپ مہا سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مکتوب نگاری کے بارے میں پڑھیں گے مکتوب نگاری کیا ہے خطوط نویسی ہے اردو لینگویج میں کچھ خاص طرح کے خط لکھے گئے ہیں جس کو مکتوب نگاری کا درجہ دیا گیا ہے تو سوال نمبر ایک ہے مکتوب نگاری کیا ہے شخصی اظہار کی ایک شکل ہے عدبی مشہور سنف ہے اردو قوائد ہے یا پھر مضمور نگاری ہے تو مکتوب نگاری شخصی اظہار کی ایک شکل ہے کیونکہ اس کے اندر ایک دوسرے کو خط لکھے جاتے ہیں مکتوب نگاری کا مخاطب کوئی ایک ڈیش ہوتا ہے تو مکتوب نگاری کا مخاطب یعنی کی خط لکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی کی کوئی شخص اگلا سوال ہے مکتوب نگاری میں عدب کی دوسری اسناف میں ایک ساتھ کتنے مخاطب ہوتے ہیں تو ایک ساتھ کتنے بھی مخاطب ہو سکتے ہیں یعنی کی کئی مخاطب اگلا سوال ہے مکتوب نگاری کے لفظی معنی کیا ہیں بات چیت کرنا پرانی باتیں ظاہر کرنا خطوط نویسی یا لکھ کر اپنی بات کہنا تو مکتوب نگاری کے لفظی معنی ہیں خطوط نویسی مکتوب نگاری کو کس وجہ سے عدبی سنف کا درجہ دیا گیا ہے یعنی کہ اردو لٹریچر کے اندر الگ سے ایک پرگار کے طور پر شامل کیا گیا ہے مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ عدبیوں کے بہت امدہ خط لکھنے کی وجہ سے بہت بڑے خط لکھنے کی وجہ سے یا خطوط میں شیروشائری کرنے کی وجہ سے تو مکتوب نگاری کو اردو لٹریچر میں ایک الگ درجہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ کچھ بہت بڑے بڑے عدبیوں نے بہت امدہ خط لکھے تھے اسی وجہ سے مکتوب نگاری کو الگ سے ایک سنف الگ سے ایک پرکار کا درجہ دیا گیا ہے اگلا سوال ہے مکتوب نگاری سے کہتے ہیں خط لکھنے والے کو خط پڑھنے والے کو اپنی بات لکھ کر کہنے والے کو یا عدب سے بات کرنے والے کو تو مکتوب نگار خط لکھنے والے کو کہتے ہیں اگلا سوال ہے اچھے خطوط� ڈیش کے طور پر پڑے جاتے ہیں یاد کے طور پر اردو عدب کے طور پر عدب پارو کے طور پر یا اردو قوائد کی طور پر تو جو اچھے خطوط ہوتے ہیں ان کو عدب پارو کے طور پر پڑے جاتے ہیں جیسے کہ مرزا غالب کے خط ہیں آپ کے کورس میں دیئے گئے ہیں اگلا سوال ہے اردو نصر کے چار مشہور مکتوب نگاروں کے نام بتانے ہیں تو اردو نصر کے چار مشہور مکتوب نگار کون کون ہے خالی شبلی چودری محمد علی اور رشید احمد صدی کی نام یاد رہے گا خالی شبلی چودری محمد علی رشید احمد صدی کی اگلا سوال ہے اب ہم پڑھیں گے تنقیدی مضمون کے بارے کے اندر ویسے چپٹر نمبر 2 میں بھی پڑھایا ہے مگر ایک ہی ویڈیو میں سبھی گرامر کے کوشن میں ڈال رہی ہوں تو تنقیدی مضمون کا مطلب کیا ہے دیکھو جیسے کہ خالی نے ایک مضمون لکھا کسی ٹاپک پر اور اس مضمون کو پڑھ کر سر سید احمد خان نے اچھے سے اس کا متعلق کیا اور اس کے بارے میں اپنی رائے کو پیش کیا تو سر سید احمد خان نے اپنی رائے کو جو اپنی رائے لکھ کر پیش کی تھی اس مضمون کو تنقیدی مضمون کہیں گے تو سوال نمبر ایک ہے وہ مضمون جس میں کسی عدبی سینفیانی کے لٹریچر کے کسی پرکار کسی عدبی آرٹیکل یا کسی عدبی نظریہ کے مختلف پہلووں پر اپنی رائے ذنے کی جاتی ہے اسے اردو نصر میں کیا کہتے ہیں تو اسے اردو نصر کے اندر تنقیدی مضمون کہتے ہیں دیفنیشن یاد رہے گی کہ وہ مضمون جس میں کسی عدبی سینفیانی کے لٹریچر کے کسی پرکار کسی آرٹیکل یا کسی بھی نظریے کے مختلف پہلووں پر اپنی رائے دی جاتی ہے تو ایسی نظر کو تنقیدی مضمون کہتے ہیں تنقیدی مضمون کسی دوسرے شخص کے ذریعے لکھے گئے کلام کا ڈیش ہوتا ہے ترجمہ متعلہ حصہ یا پھر سنف کیا مطلب تنقیدی مضمون جیسے کی سرسید احمد خان نے غالب کے مضمونوں کا متعلہ کیا تھا ان کو اچھے سے پڑا تھا تو تنقیدی مضمون کسی دوسرے شخص کے ذریعے لکھے گئے کلام کا متعلہ ہوتا ہے اگلا سوال ہے تنقیدی مضمون کے تحت کسی چیز کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں عدبی تخلیقات مضمون سوانے یا پھر انشائیہ تو تنقیدی مضمون کے تحت اگر کسی چیز کی خوبی اور خامیوں کو ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کو عدبی تخلیقات کہتے ہیں اگلا سوال ہے تنقید نکار کسی کہتے ہیں تنقید نکار تنقیدی مضمون لکھنے والے کو یعنی تنقیدی مضمون نویز کو کہتے ہیں اگلا سوال ہے تنقید نکار کے لیے زیادی پسند وانا پسند سے زیادہ کیا چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے جن میارکی کیمیت ہر زمانے میں ہوتی ہے آسان زبان بے لوس لکھنا یا چھوٹنا بوننا تو کسی بھی تنقید نکار کے لیے اپنی ذاتی پسند وانا پسند سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ میار جن کی کیمت ہر زمانے میں ہوتی ہے تاکہ اس آرٹیکل کو پڑھ کر ہر زمانے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے تنقید نکار کسی بھی عدب کا مطالعہ کتنی بار کرتا ہے تو کوئی بھی تنقید نکار جب کسی آرٹیکل کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو اس کا مطالعہ ایک سے زیادہ بار کرتا ہے تو آنسر یہ ہوگا اگلا سوال ہے تنقید صریف تشریح اور تجزیہ ہی نہیں کرتی ہے بلکہ عدبی تخلیق کے بارے میں ڈیش ہے سوچی سمجھی رائے مطالعہ سمجھ یا پھر پرک تو تنقید صریف تشریح نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی رائے ہوتی ہے جسے پڑھ کر مصنف اپنی رائے پیش کرتا ہے اب بات کرتے ہیں مقتصر افسانوں کی تو مقتصر افسانے بھی شورٹ ایسے کی طرح ہوتے ہیں مگر دیکھو مصنف کے اندر ہر بات کو ریزن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے مگر افسانوں کے اندر مگر افسانے کے اندر افسانے کو بھی مصنف کی طرح ہی لکھا جاتا ہے مگر اس کے اندر ہلکی ہلکی زیرے لب ہسی ہوتی ہے تھوڑا سا تنزو مزا ہوتا ہے مگر مصنف کے اندر ہسی اور تنزو مزا نہیں ہوتا ہے بس دونوں ہی پیرگراف میں ہی لکھے جاتے ہیں ابھی آپ کوشن پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا مختصر افسانہ اردو کی کس دور کی نصری سنف ہے سمجھ میں آیا کہ مختصر افسانہ اردو لٹریچر کے کس دور کا ایک پرکار ہے سنف کہتے ہیں پرکار کو تو سوال نمبر ایک ہے مختصر افسانہ اردو کے کس دور کی نصری سنف ہے تو جدید دور کی نصری سنف ہے کیا نیکی یہ زیادہ پرانی سنف نہیں ہے ایسی نصری سنف جس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے بارے میں یا کسی واقعے کا بیان اس طرح سے کیا جائے گی پڑھنے والے کی دماغ پر وہ اس بات کا گہرہ اثر پڑے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں اسے مضمون کہتے ہیں افسانے کو افسانہ افسانے کو افسانہ نکار ایک ہی ڈیش میں لکھتا ہے بہر میں، زبان میں، نشست میں یا ارادے سے تو افسانے کو افسانہ نکار ایک ہی نشست یعنی کی ایک ہی پارٹ میں لکھتا ہے افسانہ سیدھی سادھی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی فنی تقلیق ہے جس میں فرکار کے ارادے اور ڈیش کا بھی دخل ہوتا ہے جذبے کا، لہزے کا، لفظوں کا یا پھر حکمت کا تو افسانہ سیدھی سادھی کہانی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں افسانہ نکار کے فنکار، ارادے اور حکمت بھی شامل ہوتی ہے تاکہ اسے لوگ اچھے سے پڑھ سکیں اور یہ لوگوں کے لئے نولیجیبل آرٹیکل بن سکے اگلا سوال ہے افسانے میں کسی مقصود واقعے یا صورتحال یا پھر کسی مقصود واقعے کو اس طرح اُبھارا جاتا ہے کہ پلات یعنی کی واقعات کی ترتیب باتنسی دیش کو متاثر کرے کس کو متاثر کرے پڑھنے والے کو یعنی کی کاری کو متاثر کرے افسانے کے ماہرینوں نے اس کی جو تعریفیں بیان کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ افسانہ دیش تحریر ہے کیسی تحریر ہے جدید بیانیاں مختصر یا فکر لمبی تو افسانے کے ماہرینوں نے جو تعریفیں بیان کی ہیں اس سے پڑھ کر واضح ہوتا ہے کہ افسانہ بیانیاں تحریر ہے یعنی کی اس کے اندر باتوں کو بیان کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مقصود کرو کے نقوش یا دیش کو نمائع کیا جاتا ہے یعنی کی اس کا مقصد بتایا جاتا ہے سوری مقصد نہیں ذہنی کشمکش کو بیان کیا جاتا ہے افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مقصود کرو کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمائع کیا جاتا ہے ظاہر کیا جاتا ہے ہر افسانے کے لیے دیش کردار و مقالمہ مقام و لازمی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں تو کاری اس سوال کو بھی چھوڑ دیں گے اگلا سوال ہے اردو میں مقتصر افسانے کا آغاز کونسی ستی سے ہوا تو اردو میں مقتصر افسانے کا آغاز بیسویں ستی سے ہوا اگلا سوال ہے اردو نصر میں سب سے پہلے کس کے افسانے سامنے آئیں تو پریم چند اور سجاد حیدریل درم کی افسانیں اردو میں سب سے پہلے سامنے آئیں ترقی پسند تحریک کا آغاز کب سے ہوا تھا تو 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا آغاز سے چند برس پہلے کس نام سے باقیانہ کہانیوں کا مجموعہ شائع ہوا تھا؟ ظلم، ترقی، ازادی یا پھر انگارے تو ترقی پسند تحریک کے آغاز سے چند برس پہلے انگارے نام سے باقیانہ کہانیوں کا مجموعہ شائع ہوا تھا تو آنسر ہوگا انگارے اگلا سوال ہے باقیانہ کہانیوں کا چلن ہونے سے پہلے کس نے اردو افسانہ نگاری کو اروچ پر پوچھایا تھا؟ پریم چند، سجاد حیدریل درم، مولانا آزاد یا پھر شبلی تو باقیانہ کہانیوں کا چلن ہونے سے پہلے پریم چند نے افسانہ نگاری کو ارج پر پہنچایا تھا پریم چند نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری اور نفسیاتی کردار نگاری کے ساتھ ساتھ دیش کی بھی ترجمانی کی ہے تو پریم چند نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری اور نفسیاتی کردار نگاری کے علاوہ دہی یعنی کی مشرقی یوپی اور قومی زندگی کے مسائلوں کی بھی ترجمانی کی ہے اگلا سوال ہے ازادی کے بعد اُبھرنے والے افسانہ نگاروں میں کون نمائیہ حیثیت رکھتا ہے تو قراطل این حیدر ازادی کے بعد اُبھرنے والے افسانہ نگاروں میں نمائیہ حیثیت رکھتی ہیں اردو نصر میں علامتی افسانوں کا آغاز کب سے ہوا یعنی کہ علامتی افسانیں اردو نصر میں کب سے لکھے گئے تو انیس سو ساٹھ کے دشک سے لکھے گئے اگلا سوال ہے علامتی افسانوں کے کوئی دو افسانہ نگاروں کے نام بتانے ہیں یعنی کہ علامتی افسانے لکھنے والے کون کون ہیں انتظار حسین اور سرندر پرکاش یاد رہے گا انتظار حسین اور سرندر پرکاش علامتی افسانے لکھنے والوں کے نام ہیں افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کو بڑھاوا دینے والے افسانہ نگاروں کا نام بتانا ہے تو حقیقت نگاری کو بڑھاوا دینے والے ہیں افثانہ نکاری میں حیات اللہ انساری اور خواجہ احمد عباس حقیقت نکاری کو افثانہ نکاری میں بڑھاوہ دینے والے ہیں حیات اللہ انساری اور خواجہ احمد عباس اب اگلا ٹاپک ہے یادے تو یادے کے اندر کوئی بھی مسننیت جو ہوتا ہے اپنی زندگی کی جو اہم باتیں ہوتی ہیں اہم تجربے ہوتے ہیں ان کو لکھ کر دوسری لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے نولیج حاصل کر سکے اور اس یاد نکار کی یادے بھی محفوظ رہے سوال نمبر ایک اردو کے کی یادبیوں نے اپنی زندگی کے اکثر اہم تجربات اور واقعات کو لیش کے انوان سے مرتب کیا جیسے کہ میں نے بھی بتایا تھا کس انوان سے اپنی زندگی کی یادوں کو لکھا یادے کے انوان سے یادے کے برعکس کس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو یادے کے برعکس سوانے کا دائرہ وسیع ہوتا ہے کیونکہ سوانے میں زندگی کے تمام مرحلے ایک کے بعد ایک ترتیب پار لکھے جاتے ہیں سوانے میں ترتیب اور تسلسل پائے جاتا ہے اور یادے میں کیا پائے جاتا ہے تو یادے میں ترتیب اور تسلسل ضروری نہیں ہوتا ہے اگلا سوال ہے باس عدیب یادوں کے لیے اب ڈیش کی استلحہ یعنی کی ڈیش لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو یاد نگاری لفظ کا استعمال کرتے ہیں یاد رہے گا کہ باس عدیب یادے کے لیے اب ڈیش کی استلحہ یعنی کی ڈیش لفظ کا استعمال کرتے ہیں یاد نگاری کا اگلا ٹاپک ہے آپ بیتی تو آپ بیتی کے اندر کوئی بھی مسننف جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی کسی خاص واقعے کو بیان کرتا ہے تو سوال نمبر ایک ہے آپ بیتی کو ڈکیا کہتے ہیں تو آپ بیتی کو خودنوشت بھی کہتے ہیں ڈیش کا مطلب ہے اپنی زندگی کا حیل بیان کرنا اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کا کوئی خاص واقعہ بھی تو آپ بیتی کا مطلب ہی اپنی زندگی کا حال بیان کرنا ہوتا ہے اگلا سوال ہے خودنوشت کیوں لکھی جاتی ہے اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں پر خودنوشت اصل میں ڈیش کے لئے لکھی جاتی ہے لکھنے والا یادو دوسروں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے یا لکھنے والا اپنے تجربوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے اسی وجہ سے یادیں لکھی جاتی ہیں اگلا سوال ہے اچھی خودنوشت لکھنے والا کبھی ڈیش نہیں بنتا ہے چاپ لوس مومیا مٹھو جھوٹ نہیں بولتا ہے دوسروں کو بدنام نہیں کرتا تو اچھی خودنوشت لکھنے والا کبھی مومیا مٹھو نہیں بنتا ہے خودنوشت لکھتے وقت دوسروں کے بیان کو کس طرح لکھا جانا چاہیے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ لکھا جانا چاہیے اردو کی پہلی خودنوشت کا نام بتانا ہے تو اردو کی پہلی خودنوشت کا نام ہے کالا پانی اردو کی پہلی خودنوشت کی اشاعت کب ہوئی تھی انیس سو بائیس میں ہوئی تھی اردو کی پہلی خودنوشت کس نے لکھی تھی جعفر تھانے سرنی نے لکھی تھی اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی کی خودنوشت کا نام بتانا ہے تو رشید احمد صدیقی کی خودنوشت کا نام ہے آشف تھا بیانی میری سر رزا علی کی خودنوشت کا نام کیا ہے آمان ناما جوش ملی آبادی کی خودنوشت کا نام کیا ہے جوش ملی آبادی کی خودنوشت کا نام ہے یادو کی بارات قراطل انہیدر کی سوانہی ناویل کا نام کیا ہے کارے جہاں دراز ہے قراطل انہیدر کی سوانہی ناویل ہے اخترالیمان کی خودنوشت کا نام بتانا ہے تو اخترالیمان کی خودنوشت کا نام ہے اس آباد خرابے میں اب بات کرتے ہیں ریپورٹ آس کی تو ریپورٹ آس کو انگریزی میں ریپورٹ کہتے ہیں ریپورٹ کا مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا ہوتا ہے مگر اسے افسانے کی طرح لکھنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا اس میں انٹریسٹ لے سکے ریپورٹ آس کے لقوی معنی کیا ہیں اخبار کے اخبارات کے رودات یا خبر کے یا پھر افوا کے تو ریپورٹ آس کے لقوی معنی ہیں رودات یا پھر خبر کے اگلا سوال ہے خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعی کے بارے میں بیان دینا یا اطلاع دینا کیا کہلاتا ہے تو خاص طور پر عوام کے سامنے بیان دینا یا اطلاع دینا ریپورٹ آس کہلاتا ہے یہاں پر ریبھی آئے گا عدبی سنف کے اعتبار سے ریپورٹ آس کو کیا کہتے ہیں تو عدبی سنف یعنی اردو لٹریچر کے ایک پرکار کے حساب سے ریپورٹ آس کو تاثراتی رودات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاثراتی رودات اگلا سوال ہے ریپورٹاس میں کس تقریب یا عدبی کانفرنس یا جلسے کی بیان کی جاتی ہے کیا بیان کیا جاتا ہے تو اس میں پورا واقعہ یعنی کی رودات تاریخ وغیرہ ہر چیز بیان کی جاتی ہے ریپورٹاس کا مقصد صرف اطلاع دینا یا خبر دینا نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈیش بھی ہوتا ہے یعنی کی سننے والے کو پڑھنے والے کو بعد میں اسے دل سے سمجھے اور پھر اس سے علم حاصل کر سکے ریپورٹاس کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے اگلا سوال ہے ریپورٹاس لکھنے والے کے لیے ڈیش بھی ضروری ہے کی وہ تلق مزاج رکھتا ہو ریپورٹاس لکھنے والا خبر کو ڈیش بنانے کی بھی اہلیت رکھتا ہو یعنی کی افسانہ بنانے کی بھی اہلیت رکھتا ہو ریپورٹاس یعنی کی ریپورٹ لکھنے والے میں ایسی قابلیت ہونی چاہیے کی وہ کسی بھی ریپورٹ کو افسانے کی طرح سے بھی لکھ سکے اگلا سوال ہے انشائیہ اردو کے کس لفظ سے بنا ہے تو انشائیہ اردو کے انشاء لفظ سے بنا ہے محققین کا کہنا ہے کہ لفظ ایسے عربی لفظ ایسائی سے نکلا ہے جو کی لفظ ڈیش کا بدل ہے کس کا بدل ہے انشاء کا بدل ہے عربی کی لفظ انشاء کا بدل ہے محققین کا کہنا ہے کہ لفظ ایسے عربی کی لفظ ایسائی سے نکلا ہے جو کی لفظ ڈیش کا بدل ہے یعنی کی عربی کی لفظ انشاء کا بدل ہے اگلا سوال ہے ایسائی فرانسیسی میں ایسائی اور انگریزی میں ڈیش بنا ہے تو انگریزی کے اندر ایسائی کیا بنا ہے ایسے بنا ہے ابتداء میں مضمون نگاری اور ڈیش میں زیادہ فرق نہیں تھا سوانے نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ نگاری یا نوبل نگاری یعنی کی سٹارٹنگ میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا اگلا سوال ہے مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری الگ الگ ہیں کیا ہیں الگ الگ؟ نصری سنف، قوائد، سوانے یا پھر مضمون تو مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری الگ الگ نصری سنف ہے یعنی کی اردو لٹریجر کا ایک الگ الگ پرکار ہے دونوں میں ہی ڈیفرینس ہے انشائیہ نگار اپنے کسی خاص انداز کو انشائیہ میں بے باقی سے بیان کرتا ہے کس کو؟ ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو ارادے کو، توجہ کو یا پھر سوک کو تو انشائیہ نگار اپنے کسی خاص انداز کو انشائیہ میں بے باقی کے ساتھ اپنے ذاتی مشاہدات اور تاثراتوں کو بیان کرتا ہے سمجھ میں آیا کہ اپنی مرضی سے اپنے ذاتی مشاہدات بتاتا ہے کہ اس نے کیا کیا متعلق کر کے کیا کیا علم حاصل کیا؟ اگلی سوال ہے انشائیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں سنجیدہ اور ڈیش سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبی کے ساتھ دیش کے دے کیا جاتے ہیں فکر آموس موضوعات تلخ موضوعات غیر سنجیدہ موضوعات یا پھر خیالات تو انشائیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں سنجیدہ اور غیر غیر سنجیدہ موضوعات خوش مزاجی کے ساتھ دے کیا جاتے ہیں انشائیہ ڈیش کا فن ہوتا ہے انشائیہ ہوتا ہے بات میں بات پیدا کرنے کا فعل اگلا سوال ہے انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی ڈیش پیدا کر دیتا ہے بات روانگی گفتگو یا پھر مائنی تو انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی مائنے پیدا کر دیتا ہے انشائیہ میں مزہ یا ٹھٹولی کی جگہ ڈیش ہوتا ہے سنجیدگی مٹھاس تلخی یا ہلکی پھل کی زیرے لب حسی تو انشائیہ میں مزائیہ ٹھٹولی کی جگہ ہلکی ہلکی زیرہ لبھاسی ہوتی ہے اگلا سوال ہے انشائیہ کی اہم خصوصیت کیا ہے مائنی زبان انشائیہ نگار یا خیال آفرینی تو انشائیہ کی اہم خصوصیت ہے اس کی خیال آفرینی یعنی کی خیالوں کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جس سے باتیں ایک میں ایک پیدا ہوں اردو میں انشائیے کی ابتداء کس نے کی تھی تو سرسید نے کی تھی اردو میں انشائیہ کی ابتداء سر سید نے انشائیہ کی ابتداء اپنے کس رسالے سے کی تھی تو تہذیب الاقلاق نام کے رسالے سے کی تھی سر سید نے اردو میں انشائیہ کی ابتداء اگلا سوال ہے مولوی نصیر احمد زاکرلہ کے بعد انشائیہ کو کس نے فروغ دیا تھا تو کس نے فروغ دیا تھا عوض پنچ مسقین نام کے ایک اکپار نے فروغ دیا تھا اب اگلا ٹاپک ہے تنزو مزاگ تو تنزو مزاگ بھی ایک اردو لیٹریچر کے اندر اس کو جگہ نہیں دی گئی ہے مگر یہ بھی ایک طرح سے آپ کے کورس کے اندر شامل ہے تو تینزو مزا فیسے تو ایک ساتھ لفظ کو پڑھا جاتا ہے مگر تنز الگ ہوتا ہے اور مزا الگ ہوتا ہے مگر زیادہ تار مسننک اس کو ایک ہی ساتھ استعمال کرتے ہیں تو سوال نمبر ایک ہے تینزو مزا اردو نصر کی کونسی سنف ہے تو یہ اردو نصر کی کوئی بھی سنف نہیں ہے اردو نصر کا کوئی بھی برکار نہیں ہے تینزو مزا کسے کہتے ہیں بیان کے اسلوب کا نام ہے قوائد ہے مزا ہے یا پھر تشریح ہے تو تینزو مزا بیان کے ایک اسلوب کا ایک اسٹائل کا نام ہے بات کو بیان کرنے کا اگلا سوال ہے اردو میں تینزو مزا کو عمومن ڈیش کا ایک اسلوب سمجھا جاتا ہے زبان کا قوائد کا بیان کا یا پھر اظہار کا تو اردو میں تنزو مزا کو عمومن اظہار کا ایک اسلوب یعنی کی ایک اسٹائل سمجھا جاتا ہے باتوں کو اظہار کرنے کا ایک الگ خاص اسٹائل تنسو مزا کی پہچان کیا ہے دونوں کی الگ الگ پہچان ہے دونوں ایک ہیں دونوں ایک دوسری کی زد ہیں یعنی کی اپوزٹ ہے یا پھر قوائد ہے تو تنسو مزا کی پہچان ہے کہ دونوں کی ایک الگ الگ پہچان ہے مگر زیادہ در مسننف اس کو ایک ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں اگلا سوال ہے اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے تنسو مزا کو ایک ہی ڈیش کی طور پر پیش کیا ہے قوائد، مسمون، انشائیہ یا پھر مرکب تو اردو کے زیادہ تر لکھنے والوں نے تنسو مزا کو ایک ساتھ ہی مرکب کیا ہے ایک ساتھ ہی لکھا ہے جیسے کہ میں نے ابھی سٹارٹنگ میں بتایا تھا اردو میں تنسو مزا کا پہلا نمائندہ کسے کہا جاتا ہے تو جعفر زٹلی کو کہا جاتا ہے اردو کا پہلا نمائندہ اگلا سفال ہے جعفر زٹلی کونسی صدی کے شائر تھے ستروی، پندروی، سولوی، بیا پھر تیروی تو جعفر زٹلی ستروی صدی کے شائر تھے جعفر زٹلی کیسے شائر تھے اسلاح پسند، رومانی، تلخ یا پھر باغی تو جعفر زٹلی باغی شائر تھے تنسو مزا کی علاوہ آلہ نمو نے سب سے پہلے کس نے پیش کیے تھے سورداس، سودا، میر یا سرسید نے تو تنسو مزا کے آلہ نمو نے سب سے پہلے سودا نے پیش کیے تھے اگلا سوال ہے سودا کے بعد تنسو مزا کے آلہ نمو نے کس نے پیش کیے؟ سرسید، شبلی، حالی، بیا پھر خالب نے تو سودا کے بعد تنسو مزا کے آلہ نمو نے خالب نے پیش کیے تھے تنسو مزا کو سب سے زیادہ ترقی کس اخبار سے ملی؟ اگلا سوال ہے تنسو مزا کو سب سے زیادہ ترقی کس اخبار سے ملی تھی؟ تو سجاد حسین کے اخبار عوض پنج سے سب سے زیادہ ترقی ملی تھی تنزو نزا کو اگلا سوال ہے سیاسی اور معاشراتی طرح کو کس اخبار نے غیر معمولی ترقی دی تھی حلقہ عوض پنج نے، الہلال نے، تہذیب الاخلاق نے یا پھر نئی دنیا نے تو سیاسی اور معاشراتی تنز کو سب سے زیادہ ترقی حلقہ عوض پنج نے دی تھی شائری میں تنزو مزا کے اعتبار سے سب سے بڑا کس کا نام ہے تو شائری میں سب سے بڑا نام تنزو مزا کے اعتبار سے اکبر الہبادی کا ہے اگلا سوال ہے بیسوی صدی کے نصرگاروں میں تنزو مزا کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی ان میں سے تین نصر نگاروں کے نام بتانے ہیں تو وہ تین نصر نگار ہیں فرط اللہ بیگ، رشید احمد صدیگی اور مرزا عظیم بیگ سوال نمبر ایک ہر سفر نامے کا مطلب کیا ہے اپنے سفر کی باتوں کو بیان کرنا تو سوال نمبر ایک ہے ہر سفر نامہ ایک تجربہ ہوتا ہے پرانے زمانے میں جب مسافر سفر سے واپس آتے تھے تو اپنے ڈیش دوستوں اور عظیبزوں کو سناتے تھے تجربات کی رودات کس سے یادے یا پھر سفر نامے تو ہر سفر نامے سے ایک تجربہ ہوتا ہے پرانے زمانے میں جب مسافر سفر سے واپس آتے تھے تو وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنے تجربات کی رودات سناتے تھے کہ انہوں نے سفر میں کیا کیا دیکھا کیا کیا چیزیں مہاں پر خاص تھیں سفر نامے کا متعلق کرنے سے ہمیں اجنبی یادوں دور دراز کے ملکوں اور ڈیش کے حالت کی آگئی ہوتی ہے سفر کے ماحول کی لوگوں اور حکومت کی تہذیبوں اور جوخرف یعی حالت کی سماج مذہب حکومت یا پھر عوام کی تو سفر ناموں کو پڑھنے سے ان کو سمجھنے سے ہمیں اجنبی دیاروں دور دراز کے ملکوں اور ڈیش کے حالتوں کے تہذیبوں کی اور جوگرافیائی حالتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے اردو کا پہلا سفر نامہ کس نے لکھا تھا تو اردو کا پہلا سفر نامہ لکھا تھا سر سید نے اردو کے پہلے سفر نامے کا کیا نام تھا اردو کے پہلے سفر نامے کا نام تھا سوری اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خان نے لکھا تھا اردو کے پہلے سفر نامے کا کیا نام تھا تو اردو کے پہلے سفر نامے کا نام تھا اجائی باتے فرنگ یوسف خان نے پہلے سفر نامے میں اپنا کون سے سال کا سفر نامہ بیان کیا تھا تو انہوں نے اپنے 30 مارچ 1837 کے سفر کو بیان کیا تھا یوسف خان نے اپنے پہلے سفر نامے میں کس شہر کا سفر لکھا تھا پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا پانی کے جہاز کے ذریعے جرمنی کا پانی کے جہاز کے ذریعے بنگال کا پانی کے جہاز کے ذریعے عرب کا تو یوسف خان نے اپنے پہلے سفر نامے میں پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر لکھا تھا سر سید کے کونسے سفر نامے کو بہت شہرت حاصل ہوئی تھی تو مسافرانی لندن کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی سر سید کے سفر نامے کو محمد حسین کے مشہور سفر نامے کا کیا نام ہے تو محمد حسین کے مشہور سفر نامے کا نام ہے سیرے ایران اگلا سوال ہے مولانا شبلی نمالی کے اہم سفر نامے کا نام بتاؤ تو مولانا شبلی نمالی کے اہم سفر نامے کا نام ہے سفر نامہ روم مصر و شام بیسوی صدی میں کس کے دو سفر نامے بہت مشہور ہوئے تھے تو منشی محبوب عالم کے دو سفر نامے بیسوی صدی میں بہت مشہور ہوئے تھے منشی محبوب عالم کے دو مقبول سفر ناموں کے نام بتانے ہیں تو سفرنامہ یوروپ اور سفرنامہ بختار منشی محبوب عالم کے دو مقبول سفرناموں کے نام ہیں اگلا سوال ہے خاضی عبدالغفار کے مقبول سفرنامے کا نام بتانا ہے تو خاضی عبدالغفار کے مقبول سفرنامے کا نام ہے نقشی فیرم خواجہ احمد عباس کے مقبول سفرنامے کا نام ہے مسافر کی ڈائری پروفیسر اہدشام حسین کے مقبول سفرنامے کا نام ہے ساحل اور سمندر اگلا ٹاپک ہے خاکہ تو خاکہ بھی کسی بھی انسان کی پرسنیلیٹی پر لکھا جاتا ہے مگر سوانے کے اندر دیکھو پوری زندگی کے سب ہی واقعی ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں مگر خاکے کے اندر پرسنیلیٹی کی خوبیوں اور خوابیوں کو بینہ کسی پارشلیٹی کے لکھا جاتا ہے تو سوال نمبر ایک اسطلاحی معنیوں میں لفظ خاکہ انگریزی کے کس لفظ کا ترجمہ ہے تو لفظ خاکہ انگریزی کے اسکیچ لفظ کا ترجمہ ہے شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں کونسی لفظ کا کونسی اسطلحہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو پین پارشلیٹ اور پرسنل اسکیچ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جب کسی شخص کا خاکہ لکھا جاتا ہے تو انگریزی میں اگلا سوال ہے ڈیس سے مرات ایسی نسری سنفے یعنی کی اردو لٹریچر کا ایک ایسا پرکار ہے جس میں کسی شخصیت کی منفریت اور نمائیہ خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس انسان کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو خاکہ کہتے ہیں خاکہ اور سوانے میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھو سوانے کے اندر پوری لائف کی سبھی باتیں بیان کی جاتی ہیں ایک کے بعد ایک خاکے میں پرسنلیٹی کے بارے میں باتیں لکھی جاتی ہیں خاکے میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں یعنی کی اس انسان کے خیالات کے ساتھ ساتھ اس کی افقار اس کی صیرت کردار عادت توڑ طریقے اور اتوار کو بھی خاکہ لکھتے وقت اس انسان کے شامل کیا جاتا ہے خاکی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت یعنی کی جس شخص کے بارے میں خاکہ لکھ رہے ہیں اس کی ظاہری اور باتینی خصوصیت میں سے ایسے احصاف یعنی کی ایسی خاصیتوں کا بیان کیا جائے جو اس شخص کی ڈیش کا ذریعہ ہو جو کی اس شخص کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہو ان باتوں کو لکھا جانا چاہیے خاکوں کے خاکے میں اگلا سوال ہے خاکہ لکھنے والے کے لیے متعلقہ شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے ڈیش بھی ضروری ہے یعنی کی خاکہ لکھنے والا جس شخص کا خاکہ لکھ رہا ہے وہ اس سے متاثر بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ واقفیت اور قربت اور لگاؤ بھی ضروری ہے سوانے حیات میں ڈیش کی جھلک ہوتی ہے پوری زندگی کا ترتیب وار واقعوں کا بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا سوانے حیات میں اگلا سوال ہے خاکے میں سوانے حیات کی طرح کیا چیز ضروری نہیں ہوتی ہے تو خاکے میں سوانے حیات کی طرح تمام واقعات اور حالات کو ترتیب وار دھنگ سے لکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے صرف پرسنیلیٹی کی خاصیتیں اور باتیں بتائی جاتی ہیں خاکہ نکار کس کا خاکہ لکھتا ہے تو خاکہ نکار جس شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اس کا خاکہ لکھتا ہے خاکہ نکار کا بیان کیسا ہونا چاہیے سچا بڑا پختا یا غیر جانبدار تو خاکہ نکار کا بیان غیر جانبدار ہونا چاہیے یعنی کی اس میں پارشلیٹی نہیں ہونی چاہیے خوبیاں اور خامیاں دونوں ایک بیلنس میں ہونی چاہیے اگلا سوال ہے خاکہ نکار کو متعلقہ شخصیت کے خاکے میں خوبیوں کے ساتھ اور کیا لکھنا چاہیے جس کی مکمل تصویر اُبھر کر سامنے آسکے تو خوبیوں کے ساتھ خرابی بھی لکھی جاتی ہے خاکے کے اندر کیونکہ ہر انسان میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں خاکہ نکار متعلقہ شخصیت کی خوبیوں کا ذکر جس طرح مروض سے پاک ہو کر لکھتا ہے اسی طرح خامیوں کو لکھتے وقت کس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے تو ذاتی دشمنی اور انا کا پہلو نہیں ہونا چاہیے جب خاکہ لکھا جائے تو خاکہ نکار کو ان سب چیزوں کو خاکہ لکھتے وقت بلکل نظر انداز کرنا ہوتا ہے جس طرح سے خومیاں لکھی جاتی ہیں اسی طرح سے خامیہ بھی ایسی لکھی جانی چاہیے جس سے کی زیادی دشمنی اور انا کا پہلو ظاہر نہ ہو اب اگلہ ہے غزل غزل کس زبان کا لفظ ہے تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے لغت میں غزل کے کیا معنی ہے تو لغت میں غزل کے اگلہ سوال ہے عرب شورجب اپنی ماشکاؤں کا سرابہ کھیشتے یا ان کے حسن کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو کیا کہتے تھے تو اس عمل کو عرب شہرہ تقزل کہتے تھے عرب شہرہ جب اپنی ماشکاؤں کا سرابہ کھیشتے یا ان کے حسن کی تعریف کرتے تو ایسے عمل کے اشار کو کیا کہتے تھے تو ایسے عمل کے اشار کو غزل کہتے تھے عرب شہرہ عربی میں غزل ڈیش اشار کو کہتے ہیں عربی میں غزل عشقیہ اشار کو کہتے ہیں یاد رہے گا غزل کی حیت یعنی کی ٹائپ کے اعتبار سے دوسرے اشار کے تمام مصرے ڈیش ہوتے ہیں ہم کافیہ ایک الگ یہ چھوٹے بڑے تو غزل کی حیت کے اعتبار سے دوسرے اشار کے جتنے بھی مصرے ہوتے ہیں وہ ہم کافیہ ہوتے ہیں عربی زبان سے غزل کس زبان میں آئی تو عربی زبان سے غزل فارسی زبان میں آئی فارسی شاعروں نے غزل میں کونسا بڑا کارنامہ انجام دیا تو اسے یاد کر لینا رٹ لینا کی عربی شاعروں نے غزل کے اندر ہر شعر کو ایک مستقل مضمون کا حل بنایا اور ہر شعر میں مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش میں غزل میں اشاروں کنائیوں اور بات کرنے کی صلحیت کو پیدا کیا اگلا سوال ہے فارسی شاعروں نے کس اعتبار سے غزل میں وسط پیدا کی تھی موضوعات اور میزامین کے اعتبار سے انہوں نے غزلوں کے اندر بڑھاوہ پیدا کیا تھا فارسی شاعروں نے فارسی شاعروں نے غزل میں کونسی موضوعات پڑھائے تھے عشق مزاجی کے علاوہ عشق الہی بے سکاتی زندگی تنس زاہدوں سے چھیڑ چھڑ وغیرہ ان ٹاپکس کو بڑھایا تھا فارسی شاعروں نے غزل میں غزل میں ڈیش فارسی شاعروں کی دین ہے پہلے عربی شاعروں میں کافیہ ہوتا تھا پہلے عربی شاعری میں کافیہ نہیں ہوتا تھا اسے فارسی شاعروں نے شامل کیا تھا اگلا سوال ہے اردو میں غزل کس اعتب سے آئی تو اردو میں غزل فارسی اعتب سے آئی اردو کی سب سے مقبول سنف سخن یعنی کی شاعری کون سی ہے اردو لٹریچر کی تو وہ غزل ہے اردو کی فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مزامین اور بیش کی کوئی کید نہیں ہوتی ہے تو زبان کی اور مزامین کی کوئی کید نہیں ہوتی ہے اگلا سوال ہے عام طور پر کتنے اشار کی غزلیں ہوتی ہیں تو عام طور پر پندرہ سے بیس اشار کی غزلیں ہوتی ہیں غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے تو غزل کا پہلا شعر آہ مطلع کہلاتا ہے یاد رہے گا غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے اگلا سوال ہے غزل میں کون سے دو مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں تو غزل میں مطلعے کے جو دو مصرے ہوتے ہیں پہلی اور دوسری جو لائن ہوتی ہے اس کے جو دو مصرے ہوتے ہیں ان کے آخری لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں جسے ہم کافیہ ہونا کہتے ہیں اگر کسی غزل میں دوسرا مطلعہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں تو اسے خسنے مطلع اور زیبے مطلع کہتے ہیں اگلا سوال ہے غزل کے آخری شعر میں شاعر کیا لکھتا ہے غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے غزل کے جس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کو مکتہ کہتے ہیں جس غزل میں ردیف نہ ہوں صرف کافیہ ہوں ایسی غزل کو کیا کہتے ہیں تو ایسی غزل کو غیر مردیف غزل کہتے ہیں وہ بحر اور ردیف و کافیہ جس خزل میں پابندی کی جاتی ہے جس میں اس خزل کو کیا کہتے ہیں دیکھو جس خزل میں بحر ردیف اور کافیہ کی پابندی کی جاتی ہے اس خزل کو زمین خزل کہتے ہیں اب ہے نظم نظم عربی زبان کا لفظ ہے لغت میں نظم کے معنی ہوتے ہیں لڑی میں موٹی پھر ہونے کی نظم کے دوسرے معنی کیا ہیں تو نظم کے دوسرے معنی ہیں انتظام ترتیب یا پھر آرائش کے اگلا سوال ہے عدبی استلحہ میں نظم کا لفظ کتنے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے تو عدبی استلحہ میں نظم کا لفظ دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے عدبی استلحہ میں نظم کے کون سے دو معنی ہیں پہلا تو یہ نصر کی ضد ہوتا ہے نصر کا اپوزٹ ہوتا ہے اور دوسرا مفہوم مخصوص اور محدود ہوتا ہے ہے اس کا ٹھیک عدبی استلحہ میں یعنی کی اردو لیٹریچر میں نظر کی زید ہوتی ہے اور مفہوم کے اندر یہ مقصود اور محدود ہوتا ہے یعنی کی مائنوں میں ٹاپکس میں اگلا سوال ہے نظم شائری کی کونسی سنف ہے تو نظم شائری کی جس میں جس میں مزامین کی قید نہ ہو نظم عام طور پر کسی ایک موضوع سے متعلق ہوتی ہے خاص صورتوں میں کسی نظم میں ایک سے زیادہ ڈیش بھی ہو سکتے ہیں تو ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک نظم کے اندر خاص صورت حال میں اگلا سوال ہے نظم کے لیے ڈیش کا ہونا ضروری ہے تو نظم کے لیے کافی کا ہونا ضروری ہے پوری نظم کا تانہ بانہ کس کے گرد گھومتا ہے تو مرکزی قیل قیل کے گرد گھومتا ہے طویل نظموں میں اردگاہ واضح ہوتا ہے جبکہ مختصر نظروں میں یہ اکثر ووشتر ایک دیش کی شکل میں ہوتا ہے تو مختصر نظموں میں اردگاہ ایک تاثر کی شکل میں ہوتا ہے واضح نہیں ہوتا ہے نظم کی خصوصیت کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اردو میں غزل کے علاوہ شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں وہ سب دیش ہیں سمجھ میں آئے کہ اردو لٹریچر میں غزل کے علاوہ جتنی بھی شاعری کے پرکار ہیں وہ سب ہی کیا کہلاتے ہیں تو وہ سب ہی نظم کہلاتے ہیں سنف سخون کے لحاظ سے نظم کی استعلہ ایک جدید تصویر ہے اس لیے اکثر نظم کے لیے دیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو نظم کے لیے نظم جدید لفظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے حیت کی ادبار سے نظم کے کتنے ٹائپ ہیں تو حیت کی ادبار سے نظم کے تین ٹائپ ہیں یعنی بناوٹ کے ادبار سے ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور کافیوں کی تردیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے پابند نظم کہتے ہیں ایسی نظم جس کے تمام مصر وزن کے لیاز سے برابر ہوں مگر کافیہ نہ ہو تو ایسی نظم کو کہتے ہیں ازاد نظم نظم معرہ کہتے ہیں ایسی نظم جس میں نہ تو کافیہ کی پابندی ہو اور نہ ہی بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا استعمال ہو تو ایسی نظم کو ازاد نظم کہتے ہیں جس میں بحر کے استعمال کافیہ کہتے ہیں